سکس پاکستانی سٹارز ہوں میریڈ نون مسلمز غیر مسلم سے شادی کرنے والے چھے مشہور پاکستانی ستارے نمبر سکس انیتا ایوب کرام ایٹوزی کے معزز ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت دوستو پاکستان شو بینٹ انڈسٹری میں جہاں اب پینہ پیلانہ آم ہو چکا ہے موڈلز اور ایکٹریسز کم کپڑے پہنتی ہیں اور اپنا جسم دکھانے کو اب ان فیشن سمجھتی ہیں وہیں اب غیر مسلم خاص کر ہندو لڑکوں سے شادی کرنا بھی ایک معمولی سی بات بن چکی ہے اور اس کا ٹرینڈ سب سے پہلے پاکستانی ایکٹریس اور ماضی کی ایک انتہائی خوبصورت آدھاکارہ انیتا ایوب نے شروع کیا تھا انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں خورو آدھاکارہ اور موڈل نے انیس سو نواسی میں فلپائن میں ہونے والے میس ایشیا پیسیفک انٹرنیشنل کے مقابلے میں حصہ لیا تھا لیکن جلد ہی ان کو اس مقابلے سے دس بردار بھی ہونا پڑا جب انہوں نے ایک انتہائی متنازہ بیان دیا کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ایک ہی وقت میں چار شادیاں کرنے کی اجازت سنی چاہیے اس بیان پر اس دور میں پاکستان میں ایک توفان کھڑا ہو گیا تھا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا تھا جس کے بعد انیتا ایوب نے مافی مانگی لیکن انہوں نے خود کو صدھارنے کی بجائے بھارت کا رخ کیا اور وہاں فلموں میں کام کرنے کے لیے انتہائی بورڈ سینز کرنے کی بھی حامی بھر لی 1993 کی فلم پیار کا ترانہ اور 1994 کی فلم گینگسٹر ان دو فلموں میں انہوں نے کام کیا لیکن یہ دونوں ہی ناکام ہوئی بھارت میں مزید کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہندو گجراتی بزنسمن سمیل پٹیل سے شادی بھی کر لی اور اس ہندو شہر سے ان کا ایک بیٹا شازیر پٹیل بھی پیدا ہوا اور یہ اپنے شہر اور بیٹے کے ساتھ نیو یورک شفٹ ہو گئی لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان دونوں کی طلاق بھی ہو گئی تہاں منیتہ ایوب پاکستانی اور بھارتی شو بس انڈرسٹی میں واپسی کا راستہ تو بند ہو چکا تھا اور انہوں نے امریکہ میں ہی ایک پاکستانی تاجر سبق مجید سے شادی کر لی یہ اب مستقل طور پر امریکہ میں اپنے شہر اور بیٹے کے ساتھ ہی مقیم ہے دوستو پاکستان کی مشہور ترین اداکارہ اور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کی پوتی سونیا جہاں نے اس وقت پاکستانیوں کو حیران کر دیا جب انہوں نے اپنے خاندان اور ملک کی عزت کی پرواں نہ کرتے ہوئے ایک ہندو لڑکے سے کھلے آم شادی کر لی لیکن ان کی محبت اور شادی کی داستان بہت ہی حیران کن اور آمکے کھول دینے والی بھی ہے دوستو کراچی میں موجود ایک فرنچ کیفے کیفے فلو کی مالک سونیا جہاں جن کا اصلی نام سونیا رزوی ہے چوبیس اپریل انیس سو اسی کو کراچی میں ملکہ ترنم نور جہاں کے بیٹے اکبر غسین رزوی کے گھر پیدا ہوئی تھی ان کی اپنی دادی اور والد کی طرح شوبیس انڈسٹری میں آنے کا ان کا ہوئی رادہ نہیں تھا لیکن یہ اپنی محبت کے لیے اس شوبے میں آگئی لندن میں موجود سینٹرل سینٹ مارٹنز کولیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے گریجویٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے دوران ہی ان کی ملاقات ایک انڈین بینکر ویویک نارین سے ہوئی یہ ویویک سے ایک پارٹی میں ملی تھی اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر انہیں دل دے بیٹھی یہ اپنے ڈگری مکمل کر کے تو واپس پاکستان آگی لیکن پاکستان واپس آ کر بھی اپنے لندن میں بیٹھے ہوئے بوائی فرنڈ کے ساتھ ان کا فون پر رابطہ قائم رہا اور پھر اچانک ہی اس نے سونیا جہاں کو بھارت آ کر ایک فلم دوہزار پانچ کی فلم تاج محلین ایٹرنل لف سٹوری کے لیے آرڈیشن دینے کا کہا اور خوش قسمتی سے ان کو اس فلم میں ممتاز محل کا مرکزی کردار بھی مل گیا اور اسی دوران وہ ویویک نارین سے مزید قریب بھی ہونے لگی اور اسی سال اس ہندو بینکر سے انہوں نے شادی بھی کر لی سونیا جہاں نے شادی کے بعد اپنا شو بیس کیریئر جاری رکھا اور ان کو اصل شہرت دوہزار دس کی شارو خان کی فلم مائی نیمیز خان سے ملی جس میں انہوں نے شارو خان کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا دوہزار سولہ کی پاکستانی فلم ہوم من جہاں میں ان کو نگار اوارڈ فور بیس سپورٹی ایکٹرس بھی ملا اور یہ مزید فلموں میں بھی کام کر رہی ہیں ان کے ہندو شوہر ویویک نرائن سے دو بچے بھی ہیں ان کی بیٹی نور اور بیٹا نیروان اور جب سونیا سے بچوں کے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے فیلحال کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے اور کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کا فیصلہ یہ خود بڑے ہو کے کریں گے فیلحال ہم انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے دوستو کیا بغیر کسی مذہب کے بھی کوئی انسان اچھا انسان بن سکتا ہے اور کیا اسلام پر چلے بغیر کوئی انسان فلا کا راستہ پا سکتا ہے کومنٹ سیکشن میں یس یا نو لکھ کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں نمبر فور حسن احمد میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں اپنا جسم نہیں دکھاتی دوستو یہ الفاظ پاکستان کی موڈل اور حسین اداکارہ سنیتہ مارشل کے ہیں جنہوں نے موڈل اور اداکار حسن احمد سے اپنے خاندان اور اپنی ماں کی مخالفت کے باحدود شادی کر لی جبکہ اداکارہ سنیتہ کے والدین بھی اس شادی پر رضا بند نہیں تھے فیشن موڈل اور ایکٹرس سنیتہ مارشل نو اپریل 1981 میں دبائی میں پیدا ہوئی تھی اور وہیں پر انہوں نے سینٹ پیٹرک کالیج آف کومر سے گریجوئیٹ بھی گیا لیکن دوران تعلیم ہی انہوں نے موڈلنگ میں قدم رکھا اور کامیاب بھی ان کے قدم چونے لگی حسن احمد سے ان کی ملاقات ایک فیشن شو کے دوران ہوئی اور دونوں کے بیت قربتیں اس حد تک بڑھنی کہ دونوں نے مختلف مذہب اور والدین کی شدید مخالفت کی باوجود بھی 2009 میں شادی کر لی اور حیران ان طور پر یہ شادی ایک اسلامی ویڈنگ بھی تھی اور ایک کیتھولک یعنی کہ کرچنگ شادی بھی تھی اور دونوں مذاہب کے طریقے کے مطابق کی گئے حسن احمد کی والدہ ایک نئے خاتون اور پانچ شوک کی نمازی بھی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کس شادی کے انتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کس مذہب پر چلیں گے کیا وہ مسلمان ہوں گے یا عیسائی لیکن حسن نے ان سوالات کی پرواہ نہ کی اور نہ ہی ان پر کبھی غور کیا اور اب ان دونوں کے دو بچے ہیں ان کا بیٹا راکن احمد اور ان کی بیٹی زائنہ احمد اور دونوں ہی مسلمان ہیں کیونکہ حسن کی والدہ نے ان بچوں کو بچپن سے ہی اسلام کی تعلیم دی ہے اور قرآن بھی پڑھایا ہے سنیتہ مارشل کو بھی اس بات پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا اور ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے انکشار کی کیا کہ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کوئی فیصلہ کر چکی تھی کہ ان کے بچے مسلمان ہی ہوں گے یاد رہے کہ سنیتہ مارشل بہت سے مشہور ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اور دوزار دس کے ڈرامے میرا سائن سے انہوں نے شورت کی بلندیوں کو چھو لیا نمبر تھری ایکٹریس نور بخاری دوستو پاکستان فلم انڈسٹری میں انتہائی کم عمر میں قدم رکھنے والی عدا کران نور بخاری کی چار شادیاں اور پھر ان کا شوپس انڈسٹری کی چکا چون دنیا کو چھوڑ جانا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دینا ایک انتہائی سبق آموز داستان ہے تین جولائے انیس سو ستر کو لاہور میں پیدا ہونے والی نور بخاری کا اصل نام سارا مغل بخاری ہے اور انہوں نے نوے کی دہائی میں شوپس انڈسٹری میں ایک چائلڈ سٹار کے طور پر قدم رکھا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اپنی کم عمری اور معصوم حسن کی پڑے سے یہ جلد ہی فلم انڈسٹری کی لیڈ ہیروین بھی بن گی چوالیس اردو فلموں اور بیس پنجابی فلموں میں کام کرنے والی نور بخاری نے اپنی پہلی شادی دوبائی کے ایک ہندو تاجر وکرم کے ساتھ کی لیکن جلد ہی یہ شادی ایک شدید تنازع کے بعد ختم ہو گی اداکارہ نور کے مطابق ان کے ہندو شہر نے ان سے جھوٹ بولتا کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور ان کا جگڑا پاکستان کے ایک پرائیوٹ چینل نے دکھایا بھی جند ہی مہینوں بعد دونوں کی طلاق ہو گئی اداکارہ نے اس کے بعد اپنا گھر بسانے کی تین بار مزید کوشش بھی کی لیکن تینوں بار ان کا گھر ٹوٹ گیا اور اپنے چوتھی شادی کے بعد انہوں نے نہ صرف شو بیس انڈسٹری کو چھوڑ دیا بلکہ خود کو اللہ کی راہ میں لگا دیا اور حضاب کرنا شروع کر دیا نور کی ایک نو سال کی بیٹے بھی ہے جسے یہ اکیلے ہی پال رہی ہیں کچھ عرصے پہلے ان کی پانچویں شادی کی افغائیں بھی پھیل رہی تھی لیکن پھر سوشل میڈیا پر آکن نور بخاری نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ جب اللہ کو منظور ہوا تو وہ اپنا گھر پھر سے بسانے کی کوشش کریں گی لیکن فلحال انہوں نے پانچویں شادی کا ارادہ تر کر دیا ہے ویسے دوستو اگر آپ کا خیال ہے کہ اداکارہ کو اپنا گھر بسانے کی ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں نمبر ٹو مرینہ خان دوستو اسی کی رہائی کے مشہور ڈراما سیریل تنہائیاں اور دھوک کنارے سے شورک پانے والی اداکارہ مرینہ خان نے بھی اپنی محبت کے لیے والدین کو نرات کیا اور ایک غیر مسلم شخص سے شادی کر لی جو آج بھی کامیابی سے جاری ہے اداکارہ مرینہ خان 26 دسمبر 1962 کو پشاور میں ایک پشتون خاندان میں پیدا ہوئی تھی ان کے والد رحمت خان پاکستان ائر فورس میں کام کرتے تھے جبکہ یہ نواب آف ٹانک نواب قدبدین خان کی کوتی بھی ہے مرینہ خان نے اپنا ڈیبیو ڈراما راشد منحاز شہید کا کیا تھا جو کہ پاکستان کے سب سے کم مرنی شانے حیثت حاصل کرنے والے شہید پائلٹ پر بنایا گیا تھا تاہم ان کو اصل مقبولیت ڈراما سیریل تنہائیاں سے ملی ٹی وی پروڈیوسر جلیل اختر سے شادی کرنے سے ان کی زندگی بدل گئی اور یہ کئی سال شو بیسک انڈسٹری سے بھی قائب رہی ایک غیر مسلم شخص سے شادی کی وجہ سے ان کے والدین بھی نراض ہوئی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ والدین کا دل بھی نرم پڑ گیا 32 سالہ شادی شدہ زندگی میں یہ آج تک بے اولاد ہیں لیکن ان کی محبت میں اب تک کمی نہیں ہوئی اور ان دونوں نے اولاد کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا مرینہ خانہ پھر سے ڈراما انڈسٹری میں واپس آ چکی ہیں اور کئی ڈراموں میں ان کی اداکاری نئی نسل بھی دیکھ رہی ہے نمبر 1 وسیم اکرم دوتا پاکستان کے لیڈنڈ کریکٹر اور 1992 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں اپنی بولنگ سے انگریزوں کو دھول چٹانے والے وسیم اکرم نے بھی دوسری شادی غیر مسلم سے کی وسیم اکرم اپنی پہلی بیوی ہما اکرم کی بے وقت وفات کی وجہ سے تنہا رہ گئے تھے اور یہ اپنے دو بیٹوں کو اکیلے ہی پال رہے تھے لیکن پھر 2013 میں یہ آسٹریلیا کرکٹ میچ کی کمنٹری کے لیے گئے جہاں ان کی ملاقات ایک دوست کے ذریعے ان کی ہونے والی دوسری بیوی شنیرہ تھومسن سے ہوئی اور جلدی یہ ملاقات دوستی اور پھر رشتہ داری میں بدل گئی وسیم اکرم نے شنیرہ سے 2015 میں نگاہ کر لیا اور اب ان کی ایک بیٹی آئیلا اکرم بھی ہے جو کہ مسلمان ہے اور حیران کن طور پر ان کی آسٹریلین وائف نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں نے ہی منک بیک گیرنٹی نام کی ایک فلم میں کام بھی کیا ہے جو کہ جلدی ریلیز ہونے والی ہے وسیم اکرم کئی ٹی وی کمرشلز میں بھی کام کر چکے ہیں اور فلم انڈسٹری میں بھی قدم رکھنا اب ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی شخصیات کا غیر مسلموں سے شادیاں کرنا کس وجہ سے ہو سکتا ہے شہرت دولت محبت یا کسی اور وجہ سے کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور لکھیں اور اگر کسی اور شخصیت کو بھی کس لسٹ پر ہونا چاہیے تھا تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر آگا ضرور کریں